سر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بزنس جو ہے سب کچھ دیتا ہے نیم فیم گاڑی بنگلہ سورت سیلیبرٹی جیسا آپ کو لائف سٹائل دیتا ہے لیکن اس بزنس میں ابھی حالانکہ سرکار کا رویہ بدلہ ہے گائیڈ لائن آگئی ہیں کنجومر پروٹیکشن ایکٹ میں سامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن آج بھی سماج میں ڈائریکٹ سیلنگ کو وہ سممان نہیں ملتا وہ عجت نہیں ملتی جس کی ساید یہ انڈسٹری حق دار ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ستیتی بدلے کی دیکھیں حق دار بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک ساماجیک ایک پروسس ہوتا ہے نیچر کا ایک نیم ہوتا ہے اس نیچر کے نیم کے حصاب سے کسی کو بھی حق ملا کرتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک جامپل دینا چاہتا ہوں آج کے 80-90 سال پہلے فلموں کو بھی ساماجیک مانیتا نہیں تھی ہماری پریوار کی کوئی لیڈیز جو نا فلموں میں ناچ نہیں سکتی تھی ڈانس نہیں کر سکتی تھی اور ہمارے بجرگ اس کو ایک دم نکرسٹ کام مانتے تھے کہ یہ سب بھی ساماج کا کام نہیں ہے کہ فلموں میں ڈانس کرنا اور اس زمانے میں جن بھی کلاکاروں میں اس انڈسٹریز میں اپنا قدم رکھا اور سنگرز کیا اس کو ہر ویقتی کو ان ساری کٹینائوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن دھیرے 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 یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئی اور آپ نے کیا دیکھا کہ دھیرے دھیرے جن فلموں کو چپ چپ کر لوگ بھائی دیکھتے تھے اور انہی فلموں کو آج کیسے دیکھتے ہیں آج ہمارا بچہ ہائے ڈیڈی میں آج رات کو لیٹ آؤں گا میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں آج اتنی بڑی ساماجیک مانیتا اس کو مل گئی ہے ایک سمیہ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا میری جو بیٹی ہے فلموں میں ڈانس کریں اور آج ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی اس نے رائی بنیں تو ایک پروسس ہے سمیہ لگے گا سمیہ اس لیے بھی لگے گا کیونکہ اس بات کو سمجھنے میں سمیہ چاہیے کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم بڑے پدوں پر دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے پدوں پر ہیں چاہے وہ پرساسنک سیوہ میں ہو چاہے راجنیدک میں ہو اگر ہم آسا رکھتے ہیں کہ وہ سیدھا ایک ہی بار میں سمجھ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا جیسے جیسے فلموں کو سمجھنے کا موقع ملا ویسے ڈیریکٹ سیلنگ کو بھی دیرے درے سمجھیں گے کیونکہ آج کی تارک میں کسی بھی کنٹری کے پاس ہر بے روزگاری وقتی کو نوکری دینے گا اور یا اس کو اتنا بیزنس کے پردی کے پردنے کا سمیہ نہیں ہے آج کی تارک میں ڈیریکٹ سیلنگ جیسے فلموں کی پرستیتیاں بدلی ہے اس طرح ڈیریکٹ سیلنگ کی بدلے گی جھج بھی سمجھیں گے پولیس والے بھی سمجھیں گے آنے والے سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس فلڈ کا نام نمبر ون پر ہوگا ایسا تک بھی میں تو کئی بار اپنے ویجن کی بات کرتا ہوں میں جب اپنی ڈیریکٹ سیلنگ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس میں بھی اپنے ویجن کے بارے بات کرتا تھا کہ بھئی تم لگے رہا ہو یہ کوئی ایک پرڈک کا بیزنس نہیں ہے ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تم آسام میں تمہاری ڈاون لائن جو ہے وہ بھگوان کے سامنے بولے گی اوم جائے جگدی سرے تو تمہارے گر میں آئیں گے تو میں ویجن کی بات کرتا ہوں اور میں ویجن کی بات کرتے ہوئے کہتا ہوں آپ کو کہ ابھی آپ کو اور ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ڈیریکٹ سیلنگ جو انڈرسٹریز ایسی ہے مجھے ایسی طرح پتا ہے کہ ون لیک سیونٹی بھائی تارو جن کی کار لینی تھی مجھے ماروٹی ایٹھنڈرٹ پہلی تو مجھے لون نہیں دیا گیا کیوں نہیں دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو انکہ بھنا وہ پرمانینٹ سوڑ سے نہیں ہے ڈیریکٹ سیلنگ ایک سکیم ہے وارٹ ایور کیونکہ ان کی گلتی نہیں تھی انہوں نے جو اپنے جیون میں سمجھا تھا جتنا ان کا نولیج تھا اس کے بارے میں وہ انہوں نے میرے کو کہا اور مجھے لون نہیں دیا تھا لیکن آج ستیتی بلکل الگ ہے آج میرے پاس بڑا کاروبار ہے سب لوگ دیکھتے ہیں لیکن جیسے میرے پاس ہیں ویسے جب ہندوستان میں کئی لوگ بڑھیں گے جب ان کی سنکھیا بڑھے گی تو دھیرے دھیرے سماج کو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اور وہ دن دور نہیں ہے بسہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے لیکن آنے والے سمجھ میں ایک باپ صرف اپنی لڑکی کے لیے ایک ہی چیز دھونے گا کہ ایسا کون سا پروپرشن میں لڑکا کام کرتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے سمجھ بھی ہے عجت بھی ہے سورت بھی ہے سرکل بھی ہے ٹائم بھی ہے خوب سارا پیسہ بھی ہے تو وہ ڈائریکٹ سلنگ کے لیے اور کوئی بزنس نہیں ہو یہ تو ہمارے ینگسٹرز جو ابھی سادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اپرچوانٹی ہے لیکن کتنا ٹائم لگے گا سر یہ سب آنے میں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی تیج گتی سے آگے بڑھتے ہیں اور جس تیج گتی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں 20 سال کا جو اتھیاس ہے ڈائریکٹ سلنگ کا ہندوستان کا اس کے اندر بہت کچھ پریورتن آ گیا ہے گوروینٹ پہلے یہ بات ماننے تک کے لیے تیارنے تھی کہ اس طرح کا بھی کوئی بیزنس ہوتا ہے لیکن آج گوروینٹ انیسیٹ لیتی ہے اور گوروینٹ آب انڈیا تک ڈائریکٹ سلنگ پر گائیڈ لائن جاری کرتی ہے تو وہ دن دور نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے پانچ سے دس سال کے اندر وہ وقت آئے گا کہ کیریئر اپورجنیٹی کے اندر ڈائریکٹ سلنگ کو نمبر ون پر رکھا جائے گا گریٹ سلنگ ڈائریکٹ سلنگ ڈائریکٹ سلنگ اور ہم سب امید کر رہے ہیں اور اسی امید کے ساتھ میں اس اندرسٹری پہ کام کر رہے ہیں